بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسکار میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام کے سب سے پہلے جو ہمارے پاس خبر ہے وہ ہے ہیدر آباد سے ہیدر آباد جہاں پر تشدد اور کاروکاری کے خلاف ہیدر آباد میں ایک آگاہی ووقع احتمام کیا گیا ہے اندرون سندھ بہت سے علاقہ جات میں کاروکاری کا جو ہے وہ بھی تصور موجود ہے اور سنفی تشدد وہ بھی کیا راتا ہے تو اس کے خلاف آواز تو اٹھائی جاتی ہے لیکن حقیقی معنوں میں کوئی کام جو ہے وہ سامنے نہیں آسکا ہے آج تک اسی حوالے سے ڈس بوک کا احتمام کیا گیا ہے اس میں کیا آگاہی فرام کیا ہے یہ جانے کے عدیل رضا عباسی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں عدیل رضا عباسی کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ انٹرنیشنل لیول پر سنفی تشدد تو خلاف جو ہے مہم جو ہے عالمی سطح پر جاری ہے اور اسی حوالے سے حیدر آباد میں بھی سنفی تشدد اور کاروکاری کے خلاف جو ہے حیدر آباد میں بھی آج ایک ریلی کا اتمام کیا گیا تھا اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سماجی رینوما رافیہ بنگش صاحبہ کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے رافی بنگش صاحبہ کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر تو جو ہے کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے خواتین کے حقوق کے لیے لیکن پاکستان میں جو ہے کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ قانون تو بنتے ہیں لیکن ان پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے بہت شکریہ بلکل سنفی تشدد کے خلاف انٹرنیشنلی اور نیشنلی سکسین ڈے ایکٹیوزم منایا جا رہا ہے اور اس کو منانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا جائزہ بھی لیں مطلب دنیاوی سطح پر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ جو ایشوز ہائلائٹ ہوتے رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کام ہوا ہے اور جو کونین بنے ہیں ان پر کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور جو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے آن کونین بن گئے دس پندرہ سال میں اگر آپ دیکھتے ہیں دو ہزار گیارہ کا قانون بنا پھر اس کے بعد چائلڈ میریج رسٹین ایکٹ ہمارے پاس آیا اس کے بعد ہمارے پاس 509 جو حراسمنٹ کے حوالے سے قانون ہے وہ ہمارے پاس آیا دومیسٹک وائلنس ایکٹ ہمارے پاس آیا ہمارے پاس کافی ادھارے بن چکے ہیں کمیشنز بن چکے ہیں ہیومن رائٹس منسٹری ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود اگر آج ہم صورتحال دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آویرنس جو آتی ہے ڈیلی خبریں آتی ہیں بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ساتھ ساتھ ڈومیسٹک جو وائلنس ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور گر آپ دیکھتے ہیں کہ کاروکاری کیسز جو سمہا ہم دیکھ رہے تھے کہ سائلنٹ ہوتا نظر آیا تھا اور کافی جدو جہد تھی کافی تنظیموں کی اور جس میں تھوڑی بہت لگ رہا تھا کہ شاید کمی بیشی ہو رہی ہے لیکن اب ہم روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایک بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں لڑکیوں کو کاروکاری کر دیا گیا یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو مار دیا گیا یا کڈنیپ کر دی گئی اور بچے تو اتنے زیادہ رسک پہ ہیں ہیدراباد میں بھی کافی ایسے کیس دیکھے گئے ہیں جن کے ساتھ ریپ ہوا بہن بھائی والا کیس بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا اور پنجاب اور دوسری جگہوں پر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آج کے دن اس چیز کا بھی گہرائی سے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام جو واقعات ہیں یہ تشدد ہیں ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور ہماری اسٹیٹ یا ہماری گورنمنٹ اس میں اس وقت کہا ہے وہ کیوں ان پر رسپانس نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ سارے ادھارے بھی بن رہے ہیں قوانین بھی بن رہے ہیں تو ان قوانین پر عمل درامت کروانا بھی ہمارے ہی لوگوں کا کام ہے ان انسٹیٹیوشنز کا کام ہے اور جو کاروائی نہیں کر رہے ہیں تو خود ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ٹائم ہے یہ آپ نے سنا رافی پنگش صاحب کا یہی کہنا ہے کہ قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور خصوصی طور پر سندھ میں جو ہے تو سندھ حکومت کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ناظرین یہ ہیدر آباد کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین خانوال سے بات کریں گے جہاں پر ڈرائونگ لائسنس کے حصول کے لیے آنے والے امیدواروں کے ٹیسٹ جاری ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سعید اباس بھٹی ہم ان سے بات کرتے ہیں سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں خانوال پولیس لائنگ گندہ جہاں پر ڈرائونگ حصول کے لیے آنے والے امیدواران سے ٹیسٹ لیے جارہے ہیں تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈی ایس پی ٹیفک نہیں اباس صاحب تو مزید تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے کہ آج کتنے امیدواران یہاں پر ڈرائونگ کے حصول کے لیے آئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ لیے جارہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے جی آج ہمارے پاس ٹوٹل دو سو چار ویکنسیز ہیں کار موڈ سیکل کے لائسنس کی تو میں آپ کے چینل کے تفصیل سے خانوال کے پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی لائسنس بنوانا ہے آپ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے کسی اور طریقے کو ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے پاس آئیں لائسنس بنوانے کے لیے جس شخص کو بھی ڈرائونگ آتی ہے وہ میرے پاس ہے اس کا لائسنس ہم بنائیں گے ہم لائسنس بنانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں آپ کوئی در ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آج بھی دو سو چار ویکنسیز ہیں کار موڈ سیکل کے لائسنس کے لیے تو ہمارے پاس ایمپل فیسلیٹیز ہیں لائسنس بنانے کی آپ آئیں ہم آپ کا لائسنس بلکل بغیر کسی ریفرنس کے بنا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو ڈرائونگ کرنا آتی ہو نمبر ٹو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈرائونگ ٹریک بنایا ہے اور خانوال پولیس نے جو کہ اس ٹائم غالباً پنجاب کا سب سے اچھا ڈرائونگ ٹریک ہے یہاں آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارے پاس ایک بہت شاندار ڈرائونگ سکول ہے آپ آئیں اگر آپ کو ڈرائونگ نہیں آتی آپ یہاں داخلہ لیں آپ کو ہم پندرہ دن کی ٹریننگ دیں گے اور اس کے بعد بعض ڈرائونگ سکھا کر آپ کو ڈرائونگ لائسنس بھی دیں گے ڈرائونگ کے سوئل کے لئے شفافیت تو کس طرح یقین ہے اس کی شفافیت اس طرح یقینی ہے کہ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری فیس ہے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی ٹائم خدمہ سینٹر پہ جائیں آپ کا لرنر جو سرکاری فیس ہے دو سو روپے اگر آپ کا دو سو پانچ روپے بھی خرچ ہو لائسنس صرف سرکاری فیس ہے بنے گا اور آپ کو کسی ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کے گفتور سنید ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس دو سو چار ویکنسی ہے تھی جبکہ امیدوار جو تھے ہمارے پاس دو سو تھے اس لیے انہوں نے لوگوں کو میسے دیا ہے کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدمت کانٹر پر جائیں اپنا رنر نسانس بنوائیں اس کے بعد یہاں پر تشریف لائیں جو سرکاری فیس ہے صرف وہی پیے کریں اگر کوئی بندہ آپ سے کریپشن سعید عباس بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مانگا منڈی سے بات کرتے ہیں جہاں پر زیادہ تھی کہ شکار خاتون کو تحال انصاف نہیں مل پایا ہے یہ واقعہ کیا ہے یہ ساری تفسیرات آپ جانیں گے موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ناظرین رضا ناظرین کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں مانگا منڈی کے نواہی گاؤں تھانا سندر کے علاقے میں یہاں پر نا زمین پھٹی نا آسمان گیرا یہاں پر چار بچوں کی بیوہ ماں کے ساتھ ظلم و جبر کی داستان رکم کی گئی ہے میرے ساتھ وہ بیوہ خاتون موجود ہے جسے گن پوائنٹ پر یہاں کے باثر لوگوں نے اٹھایا اور اسے برہنہ حالت میں کر کے اس کی ویڈیوز بناتے رہے ہیں وہ میرے ساتھ متاثرہ خاندون موجود ہے ابھی ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور پولیس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اسلام علیکم جی باجی کیا ہوا آپ کے ساتھ سر ڈینال اے و اے کے دس میں میں نے دی دس طریق نو سانو دو پین پر آوانو چوک کے نیر تو دو پین پر آوانو چوک کے لے گئے نے آدمی ٹھیک ہے تو چوک کے لے گئے نے ناملوم جگہ تے تن دن رکھیا نے میری تصویران لان دینے ویڈیو بنا دے رہنے کپڑے پھاڑ کے بتمیزی کر دے رہنے اللہ رسول دے باستے پاکے اپنی جان بچاؤں دی رہی ہیں انہا کھولو کہ ماف کر دیو باقی انہا نے کیا کہ اگر تو بولنے گی ساڑے گے تنو جان تو بھی مارانگے تیریا تصویران سب ویڈیو بنا کے اسی واتسپ آن کرانگے تیری پوری بشتی کرانگے تنو جان آپ پولیس کے پاس گئی ہیں سر انہا دے کول بھی گئے ہیں پولیس دے کول بھی گئے ہیں ساڑی کسے نے کوئی گال نہیں سنیے گی ٹھیک ہے ناظرین رضا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس واقعی کی تفصیلات آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے جہاں پرشہر اور مضافات میں آوارہ کتوں کی بھر وار ہے یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ موجود ہے اس وقت پاکستان بھر وی اور مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کاٹنوں سے کئی جو لوگ ہیں ان کی زندگی جا چکی ہے کیا صورت حال ہے کیا ان واقعات کے بعد وہاں پر ویکسین پوری ہے تیریمت آت کی سہولیات موجود ہیں یہ جانے گی اسلام بٹو ہمارے ساتھ ہے اسلام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل ہو اس وقت تو شہر میں اور شہر کے مضافات میں اوارہ کتوں کی بھرمار ہے اوارہ کتے جو ہیں ٹولیوں کی شکل میں گلیوں میں محلوں میں پھرتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر چھوٹے بچے اور بڑے صاحب کا جو دیل ہے وہ موں کو آنے لگتا ہے صاحب کا خوف اور راز فیل جاتا ہے صاحب ڈار کے مارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں جبکہ اوارہ کتے جو یہ گلیوں میں محلوں میں دندناتے پھرتے ہیں اور اس وقت بھی یہ اوارہ کتے جو ہے پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی بڑی اتدار میں مجود ہیں اس حسنے میں آئے روز کتے کٹنے کا جو کیس سامنے آتا رہتا ہے آج بھی جو رولر ہیلس سینٹر میں تین کتا کٹنے کے کیس آئے ہیں لیکن ویکسین مجود نہیں تھی ان کو انہوں نے انتظامیہ نے اکاڑا ریفر کار دیا تھا اور ابھی ہماری بات انتظامیہ رولر ہیلس سینٹر کے انظامیہ سے بھی ہوئی ہے ان کا بھی کہنا تھا کہ اسپتال میں اس وقت کتا کٹنے کی ویکسین بلکل نجاب ہے کچھ روز سے ختم ہو چکی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آلہ حکام کو نئی ویکسین مگوانے کے لیے تحریری طور پر آگاہ کٹ دیا دیا ہے لیکن دیکھیں یہ کب ویکسین کتا کٹنے کی ویکسین آویلیبل ہوتی ہے تو اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی یہاں پر چھوٹا سا شہر ہے ہمارا یہاں پر کتے کٹنے کتے بہت وارا کتے ہیں جو بہت بہت ہی زیادہ ہیں ہمارے شہر میں اگر کوئی کسی بچے کو یا ہم تو بہت خوف خوف زیادہ ہو جاتے ہیں اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ بان جاتا ہے یہاں پر اتنے ٹریٹمنٹ نہیں یا دعا ہی نہیں مل جائے ویکسین بھی یہاں پر نہیں مل سکتی اور زیادہ میر بانی کی جائے یہ انتظام اس کا انتظام کوئی اچھا قصہ کیا جائے جی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی کیس آ جاتا ہے سامنے کتا کٹنے کا تو مقامی سزا پار ویکسین نہیں ملتی لاہور یا اکارے جانا پڑتا ہے تو اس لئے ان کا جو ذمہ دران ہیں ذمہ دران ناظرین ہم بات کرتے ہیں ملڈی شاہ جینا سے جہاں پر ذلہ بھر میں ساٹھ افراد سے زائد افراد کو جو ہے وہ ایڈز کی مرض کی تشخیص ہو چکی ہے جنگ کے صورتحال ہے وہاں آخر ایسا کیوں ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امجد امجد کیا بتائیں گے اس حوالے سے آج بلکل ذلہ بھر میں دوزر چودہ سے لے کر دوزر انیس تک تین سو افراد ایڈز جیسی موزی مرض سے متاثر ہوئے ہیں متاثر ہونے والوں میں سب سے زیادہ نشہ کی عادی افراد شامل ہیں صبح بھر میں جنگ میں نوجوانوں کی شرط زیادہ پائی گئی ہے رما سال سب سے زیادہ جنگ میں ایڈز کے مریض سامنے ہیں محکمہ سیدھت کے مطابق جنگ میں ساٹھ افراد ایڈز کی مرض سے متاثر ہوئے ہیں بھی قائم نہ کیا جا سکا اسی طرح جنگ میں اتنے متاثرہ افراد کا سامنے آنا ایک آنا تشویش کے تشویش کا باعث ہے شہریوں نے عالی و قام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایڈز جیسی موزی مرض کے علاج کے لیے جو ہے ہسپتال میں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے یہ ناظرین یہ صورتحال تھی جنگ کی اور جنگ کا علاقہ ہے منڈی شاہ جنہ وہاں کے صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کریں گے آپ کوٹلی ستیاں سے جہاں پر ستائیس ملین روپے کی علاقت سے تعمیر ہونے والی شہرہ کا افتتاح کر دیا گیا ہے کیا صورتحال ہے جانیں گے ظاہر ستی ہمارے ساتھ ہے ظاہر کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی ہمیں اس وقت موجود ہیں باڑیاں پٹویرا روڈ کے اوپر آج اس روڈ کا افتتاح ہوا ہے جس کا افتتاح ایم این ایس داکت علیہ باسی اور ہمارے ایم پی ایم جل تاثر ستی صاحب نے کیا ہے تو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے میں یہ پروجیکٹ منظور اور باقی سڑکوں کے حوالے سے کوڑی ستین کا حوالے سے وہ کیا کہنے جاتے ہیں جیس ایم بی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو روڈ باڑیاں پٹویرا والی روڈ ہے اس کا ستائیس ملین جو ہے وہ رپیر انڈ منٹرنس کا منظور کر آیا پنجاب گومنٹ سے اور یہ بہت تھوڑے سے عرصے میں تقریبا ڈیٹھ دو مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ سارے کا سارا کام جو ہے مکمل ہو گیا ہوئے اس میں اب چھوٹی سی ایک دو چیزیں جو ہے اور زیادہ جو ہے نا سیفٹی ہو جائے گی اس کی جہاں تک کوٹلی ستیاں کی روڈوں کا تعلق ہے کوٹلی ستیاں کا روڈ کا انفرسٹریکٹر جو ہے وہ بڑا بری طرح ڈیٹوریٹ ہوا ہوا ہے اس سلسلے میں یہ بات جو ہے پنجاب کے وزیرالہ تک پنچائی ڈسکس کی اور سی اینڈ ڈیو کے سیکٹری جیئرمنٹ پی اینڈی سب سے جو ہے اس معاملات ان معاملات پر بات چیت ہوئی الحمدللہ کہ روڈ کے سلسلے میں پچھلے دنوں جو پچھلی دفعہ جو بارشیں ہوئی تھی اس کے بعد کوئی اٹھتیس کروڈ روڈ روڈ کوٹلی ستیاں کے لیے اٹھا سٹھ کروڈ سے زیادہ روڈ جو ہے وہ مری کے لیے جو ہے وہ منظور کا کلائے تھا جس میں بہت ساری روڈیں بن چکی ہیں اور بعض پر کام جو ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کوٹلی ستیاں کیونکہ سیکنڈ ریل سٹیشن ڈکلیر ہو چکا ہوا ہے تو اس سلسلے میں جب تک روڈ کا انفرسٹیکٹر ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹوریسٹ کو ایکسیسیبیلٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ملتی میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس وقت جو روڈوں کی حالت ہے سپیشلی ہماری مہینڈ روڈ کی جو صورتحال ہے اس پہ اگر کوئی ٹوریسٹ جائے گا تو واپس آگے دس بندوں کو یہ بتائے گا کہ اس طرف نہ جانا گاڑیاں توڑنے والی بات ہے اس پہ گاڑی جو ہے ناوسیتی کیسے نہیں چل سکتی کار خواب ہوگی تو وہ بات کمے بالا تک پھنچا دی ہے ایک پراسس جاری ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد انشاءاللہ ہم اور فنڈ بھی لائیں گے اور یہ معاملات جی اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کبھی امیجل تازم ستی صاحب نے کہا کہ باقی بھی سڑکیں جو ہیں کورڈی ستیاں کی ان کو بھی جل سے جل سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کورڈی ستیاں سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہماری ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظر بھرکی سے بات کرتے ہیں جہاں پر انتظام یا بھاگا ٹاؤن کی ناہلی کے بیرے سے سب ریجسٹم نکارہ ہو چکا ہے اور جو پورا علاقہ ہے وہ اقتعال آپ کا منظر پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آصف علی جاتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں آصف علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے روڈ پر موجود ہوں اسکری لیونت لگڑ گور میں بیکری تک روڈ انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے سیوری سسٹم بھی نکارہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے سیوری سسٹم کا گنتہ پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے سیوری سسٹم کے مین ہال کھلے لے ہونے کی وجہ سے اکثر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کئی مرتبہ مین ہال کھلے ہونے کی وجہ سے اس میں اکثر لوگ گر کر زخمی ہوئے ہیں لوگوں نے انتظامیہ واغہ ٹون کے عملے کو کئی بار کہا ہے کہ مین ہال اور گھٹروں کی صفائیت روائے ہیں لیکن انتظامیہ خاموش تمہاشائی بنی ہوئی ہے میرے پاس اس وقت کچھ شہری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو ٹوٹ رون ٹوٹ پوٹ اور گھٹروں کے گندے پانی کی وجہ سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان سے جانتے ہیں جناب گھٹروں کا گندہ پانی سڑک پر آنے کی وجہ سے سڑک کی ساری ٹوٹ پوٹ ہو جکی ہے جس کی وجہ سے گندہ پانی لوگوں کی دکانوں میں چلا جاتا ہے اور ہم نے اکثر انتظامیہ سے واغہ ٹون اور دوسرے لوگوں سے اس کی شکایت بھی کی ہے کوئی ہماری بات سنتا ہی نہیں سب سنی انسنی کر دیتے ہیں ہماری ڈی سی لہور اور دیکھر انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہمارا روڈ اور ہمارے سیورے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے آپ کی بڑی میربانی ہو جی ان شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری اعلی حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے روڈ کی جو ٹوٹ پوٹ ہے اس کو فوری طور پر مرمت کر آئے جائے اور گٹروں کے سیورے سسٹم جو خراب ہو ٹھیک ہے عاصف علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین آپ رہے رہیں گے وقفہ وقفہ سے آئیں گے واپس تو مزید خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا آئیں خدا کے گھر کو چلتے مقتدر سفر کے یادکار لمحات کو اور سکون اور آسان بنانے کے لیے نیشنل ائر ایکسپریس پیش کرتے ہیں سفری سہولیات کے جدید انداز آپ کی ضرورت کے این مطابق نیشنل ائر ایکسپریس کے ساتھ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور ماشاءاللہ بہت امدارہ بلکہ میں اپنی فیملی فرینڈز اور آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ عمرہ کے لیے یا کہیں پر بھی جانا چاہیں تو صرف نیشنل ائر ایکسپریس کا انتخاب کیجئے ائر ڈکٹنگ اور ہوتل بکنگ کی دنیا کا چانہ پہچانہ نام حکومت پاکستان سے منظور شدہ نیشنل ائر ایکسپریس سرویسز اور پیکیجز کی معلومات کے لیے ابھی کال کریں 042-111-321-123 ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید بات کرتے ہیں ناظرین بھاولپور سے جہاں پر فیلٹرشنل پلانٹ بندش سے عوام علودہ پانی پینے پر مجبور ہیں کیا حالات ہیں وہاں پر پینے کا ساپانی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پینے کا ساپانی مہیا کریں اگر ایسا نہیں کیا رہا تھا تو یہ مجیوانہ غفلت کے مرتقیب کار پاتی ہے اس وائلے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں رانا اختر اختر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سکت موجود ہوں بھاولپور کے نواہی چاک ٹبی سادگاباد میں یہاں ایک لاکھ روپے کی مالیت سے بنائے جانے والا وارٹر فیلٹرشنل پلانٹ جو اب پانچ ماہ سے غیر فال ہوا ہوا ہے عملہ جو ہے وہ بھی غیب ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ یہ ٹوٹیاں جو لگائی گئی ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں یہاں پر گندگی اور گلازت کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں جو پانی ادھر سے پیتے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا جائے تھے پانچ مہینہ پلانٹ بندے ساڑھے بچے جلن پانی پینے بیمار تھے بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ہماری وزیر آزم عثمان وزدار صاحب سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے بتا رہے تھے یہ ساری صورتحال ہمارے ناظرین کو ناظرین کمالیا سے بات کرتے ہیں کمالیا جہاں پر غیر قانونی شکار کرنے والے شکاریوں کو گرفتار کیا گیا ہے محکمہ وائیڈ لائف کمالیا یہ کاروائی کی ہے ان پر مقدمات بھی در جو چکے ہیں ہمارے ساتھ عابد اسلام ہم ان سے بات کرتے ہیں عابد اسلام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو محکمہ وائیڈ لائف جو ہے جو نیاب پرندے ہیں ان کے افضائش کے لیے در رات جو میند کر رہا ہے اس وقت تھا موجود ہیں محکمہ وائیڈ لائف پارک کمالیا میں یہاں پر جو ہے سرکل انچارڈ وقاس کانگادی کی جو ہے نجائز طور پر جو شکار کرنے والے جو افراد ہیں ان کے خلاف جو مختلف قسم کی کاروائیاں جو ہیں سامنے آئی ہیں جس میں جو گرین پیجن اور سائیبیریا سے مہمان پرندہ آنے والا جس کو مرغابی کہتے ہیں ان کا نجائز طور پر شکار کرنے والے افراد کے خلاف مختلف قسم کی کاروائیاں سامنے آئی ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ گیم وائچر اور سرکل انچارڈ وقاس کانگادی اور عمر ممبر ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کاروائیروں نے جو ہے عمل میں لائی ہیں اور کیا ان کا جو ہے کیا انہوں نے جی گشت کے دوران نجائز غیر قانونی شکار کرتے ہوئے ہم نے دو آدمیوں کو پکڑا ہے کیسر والد محمد اکرم محمد سمر والد محمد اکتر جو کہ غیر قانونی جنگلی کبوتر اور حریل کا شکار کر رہے تھے اور ان کو دس ہزار پر جرمانہ کیا ہے کیسر والد محمد اکرم جو کہ مرغابی کا غیر قانونی شکار کر رہا تھا اس کو بجرس ٹیڈ آسے محمد مصطفیق کی دالت میں پیش کیا اور ان کی حکم پر بندوق کو مال خان نے ضبط کیا یہ بتائیں کہ یہ جو مرغابی ہے یہ ہمارا مہمان پرندہ ہے کہاں سے یہ آتے ہیں یہ پاکستان میں مرغابی ایک نیا پرندہ ہے اور مہمان پرندہ ہے جو کہ سیبیریہ سے ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے پاکستان آتا ہے اور محکمہ وائل لائف اس پر بہت وجہ دے رہی ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے جانا کہ محکمہ وائل لائف جو ہے مہمان پرندہ مرغابی جس کو کہتے ہیں ہزاروں کلومیٹر جو ہے سفر طے کر کے پاکستان میں یہ آتا ہے سردیوں کے موسم میں لیکن یہاں پر ان کا شکار کیا جانا شروع ہو جاتا ہے تو انہوں نے مختلف قسم میں کارویہ کر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کمالیا سے اور وہاں کی جو صورتحال تھی مرغابیہ اور جو دیگر نایاب پرندے ہیں ان کے شکار کے حوالے سے آپ نے خوائے ناظرین کو آگاہ کیا ہے کہ کیا کارویہ کی گئی ہے ایسے ناظرین کے خلاف جو ان نایاب پرندوں کا شکار کر رہے تھے مظفر کر سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر وقل آگردی کے خلاف ڈاکٹرز جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اس احتجاج کی رودات ہم لیں گے یوسف بلال ہمارے ساتھ ہوں گے یوسف کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہاں جی بھی ایک بھر بتائیں گے کہ رشتہ روز اسوسناک ہونے والے ناہور میں واقع کے بعد مظفر کر میں مکمل طور پر ڈاکٹر کی جانب سے ہرطال کی جاری ہے اور مظفر کر کے تمام ہسپتال ہیں جن میں ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر سمیت تحسیل ہیڈکوارٹر آر ایسی جبکہ بی ایٹیو تک تمام ہسپتال میں ڈاکٹرز نے ایرطال کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو وقلہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے گزشتہ روز مظفرگر میں عدالتی آئلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد دو ایلکار شدید زخمی ہو گئے تھے جس کو ریسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال مظفرگر منتقل کیا گیا تھا مگر گزشتہ روز ہونے والے افسوسناکی کے بعد اس وقت صورتحال بلکو ہی غمبیر ہو چکی ہے اور یہاں پر اگر مظفرگر کی بات کی جائے تو مکمل طور پر او پی ڈی جبکہ ایمجنسی کے لئے تمام ہسپتال ان عملے کے بائیکار کا اعلان کرتی ہے یوسف بلال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مظفرگر سے اور مظفرگر کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین پیر محل سے بات کرتے ہیں جہاں پر کینو کی پیداوار کے حوالے سے مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے اس حوالے سے ہم معلومات حاصل کریں گے میاں اکرام سے ہم ان سے بات کرتے ہیں میاں اکرام کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پیر محل کا نواہی گاؤں تین سو نو گاہبے میں جہاں میں ادھر کینو کے باغ میں موجود ہوں میرے ساتھ یہ ذمہ دار بھائی ہیں جنہوں توبہ ٹیکسنگ میں اول نمبر پر ان کا باغ کینو کی کاسٹ کے لیے اول نمبر پر آیا ہمارے ساتھ ذمہ دار بھائی موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے کیا خادے استعمال کی ہیں کیا حکمت عملی اپنائی ہے کہ ان کا ذلہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اول نمبر پر ان کا باغ آیا جی بھائی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پورگرام ہے مادل فارم پورگرام منیجمنٹ ہے اس کی رہنمائی سے سارا سال ہم نے ان کے جو طریقہ کار بتائے تھے ہم کو ان کے رہنمائی کے مطابق ہم نے سارا جو اس کے باقی منیمنٹ کی ہے خاد سپریو گارہ جی بالکل جیسا کہ آپ نے ذمہ دار کی بات سنیا ہے کہ ہم نے ایکلی کرچڈ دیپارمنٹ کی جو انہوں نے ہمیں طریقہ کار بتائے ان کے نقشہ قدم پر چل کے ہم ان کی رہنمائی انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے تو ہمارا کنو زلطنے میں ہمارے ساتھ ماسٹر ٹرینڈر جمشی صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بھائی بسم اللہ رحمہ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ کتنی خاد اور کسے کے باقے کسے میں ڈالنے چاہیے اس کے بعد ان کی پانی کی منیجمنٹ کرائے گی سپریو کم سے کم کرائے گی اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ کنوپی منیجمنٹ کیسے کرنی ہے یہ سب جب طریقے یہاں پہ اپلائی کیے گئے یہ ہمارے ہوسٹ فاروہ بھی تھے اس کلسٹر کے اور ان کو ہم گاہے بے گاہے آکے چیک کرتے رہے باقی ہر طرح ہر طرح سی منیٹرنگ کرتے رہے جس کے نتیجے میں آج یہ ریجرٹ حاصل ہوگا جی ہمارے ساتھ رینجل ریجرنل میں ریجر جناب طارق صاحب بھی موجود ہیں یہ من سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا جی سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کرتا ہوں دن نیوز کا جنہوں نے فیڈ میں آکے اس کمپوننٹ کو کور کیا عموما ہمارے ہاں جتنا بھی میڈیا چال رہتا ہے وہ اگریکلچر کو بیک پر رکھتا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آج مجھے میری ٹیم نے بتایا جس میں جمشید صاحب کے تھے کہ ہمارا ایک آرچرڈ ایسا بھی ہے جو میرا خیال میں پورے پنجاب میں فس نمبر پہ ہے میں نے جب آکے اس پلات کو دیکھا میرا پچھلے پندرہ سال کے ایکسپیڈینسے میں سرگودہ سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے ہاں بھی بڑے اچھے اچھے آرچرڈ ہیں لیکن میں اگر ٹیکنیکل بات کروں تو اس آرچرڈ میں نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ایک گریڈ ہے اور اس کا جو سائز ہے سپیشلی کنوں کا کوئی پودہ بھی میں صبح سے پھر رہا ہوں اس آرچرڈ میں کوئی پودہ بھی ایسا نہیں جس میں جو سائز ہے جو سائز کنوں ایکسپورٹ کیلئی ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہے تیسری سب سے بڑی خوبی اس آرچرڈ کی میں نے یہ دیکھی ہے برابر کے لگے ہوئے ہیں میں نے صبح گروہ سے پوچھا تھا کہ اتنا مہنگا کینوں کیسے بیچا ہے میں بھی انہوں نے کوئی لمبا کارا دیا ہو یا لیٹ ٹڑوائی کروانے کے لیے اکثر ریٹ وہ پاری بڑھا دیتے ہیں تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات کی کہ میں پندرہ فروری سے دور لے ہی نہیں جاتا تو یہ بھی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے کہ لمبا کارا بھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ جو انہوں نے مجھے ریٹ بتایا جو ابھی یہ مجھے کانٹریک بھی دکھا رہے ہیں تو ایک اکر تقریباً چار لاکھ کا بنتا ہے تو یہ سرگودہ میں بھی اتنی اچھی مثال نہیں کتنا مہنگا کنوں بیکہ ہو جتنا ماشاءاللہ انہوں نے بیچا ہے اور اس کا کریڈٹ گروور کی رات دن کی محنت ہے اس کی انویسمنٹ ہے لیکن ساتھ میں کریڈٹ اپنی ٹیم کو بھی دوں گا کہ جنہوں نے ایسا گروور سیلیک کیا اور اس کو ہاؤس فارمر اس پراجیکٹ کا بنایا اور سالہ سال اس پر محنت ہوتی رہی مجھے میری ٹیم بتا رہی تھی کہ ہم ہر ٹریننگ اس آرچڈ میں کرتے تھے اور جو کنٹرول پریکٹسز تھیں اسٹیبلشمنٹ آف مارڈل فارم کی ہم یہاں کرتے رہے ہیں اس کا ریزلٹ یہ نکلائے کہ آج یہ آرچڈ اتنا مہنگا بیکہ ہے اور دوسری تیسری خوشی کے بعد یہ ہے کہ اس آرچڈ کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور گروور سے رابطہ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا پریکٹسز استعمال کی ہمارے اسٹیبلشمنٹ آف مارڈل فارم کا مین ڈیمو بھی یہی ہے یا مین ابجیکٹیب بھی یہی ہے کہ ایک فارمر سے انفرمیشن دوسرے تک پہنچے دوسرے سے تیسرے تک پہنچے تاکہ سارے فارمر اس کوالٹی کا اس ریٹ پر کنوں بیچ سکے بہت بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے طریقے کے مطابق بہت شکریہ آپ کا میاں اکرام ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے صادق آباد سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سردی میں اضافہ کے ساتھ ہی خوشک مواجات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے ہمارے ریپورٹر وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے روح عمران وحید ہم ان سے بات کرتے ہیں عمران کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں ساتھ ک آباد کی ایک ڈرائی فوٹ کی شوق پر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے خوشک مواجات کی دکانوں کا رکھ کر لیا لیکن پچھلے سال کی نسبت اس سال خوشک مواجات کی قیمتیں بھی اسمان سے باتیں کرنے لگی مزید میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں آئی ان سے جانتے ہیں کہ اس سال کتنی مہنگائی ہوئی ہے اچھا سر آپ ہمیں بتائی گا خوشک مواجات کے جو ایٹم میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے جی سر اس سال جو ہے یعنی کہ مہنگائی میں پچھلے سال کی بنیسبت ہمارے اندازے سے نا یعنی کہ سو پرسنٹ مہنگائی بڑھی ہے یعنی کہ خریداری میں جو چیز ہم چار سو کا بیچ دیتے ہیں یعنی کہ وہ آٹھ سو ہوئی ہے چلو ساڑھے چار سو پان سو چھ سو تک ہوتا ہمارے اور گاہ دونوں کے ذنبے آجا تھا اسی طرح ہماری کاپی ایٹم ہے جیسے چھوٹی لچی آپ لے لے سبز لچی جونسی ہے اٹارہ سو سے اسٹم یعنی کہ باؤنچہ سو چھ آزار پر ٹچ کر گئی ہے چلوزہ ہم پچھلے سال سیل کرتے تھے ساڑھے چار آزار پانچ آزار اس سال وہ ہے ہاتھ آزار پر گیلوں اسی طرح بادام ہم بیچتے تھے پچھلے سال جو بارہ سو بیچتے تھے وہ اس سال سولہ سو ربے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر تو ہمارے پاس کافی آتے ہیں لیکن اس کا جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا یعنی کہ گاہ کاہ کے چیزیں تو دیکھ کے بچوں کو ہو یعنی کہ بچے جو اس چیز کو خریدنے پر زید کرتے ہیں لیکن جو اس کے ابو ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں نا ان کو اپنی جیب اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے ہوتی جس کی وجہ سے ہمارا وزیر عظم عمران خان سے یہ حفیل ہے یعنی کہ مہنگائی پر جتنا ہو سکے کنٹرول کر سکے یعنی کہ ہر چیز ہماری رین سے باہر ہوتی جا رہی ہے ہماری جو سیل پی اگر مثال کے طور پر پچھلے سال دس ہزار دینا وہ اس سال دو ہزار پر رکی ہوئی ہے یعنی کہ عدے سے بھی زیادہ یعنی کہ ہماری سیل رکی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے یعنی کہ جو غریب عوام ہے وہ ہماری دکانوں کی طرف رکھ نہیں کر سکتے کہانے کو تو ان کا دل کرتا ہے لیکن ہماری وزیراعظم صاحب سے وزیراعظم صاحب سے یہ درخواست ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کر کے ہماری ریٹے یعنی کہ مناسب کر کے یعنی کہ تاکہ غریب عوام کے پہنچ میں بھی یہ چیزیں پہنچ سکیں جی آپ نے دکاندار کی بات سنی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے خوش شکریہ آپ کا راو عمران وحید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین یہ راو عمران وحید تھے جو وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے احمد پور شرکیہ سے ناظرین ہم بات کر کے جہاں پر ایمپلائز اور اپکا یونن کے ملازمین کی کلم چھوڑ ہرتال جاری ہے اسی ہرتال سے ہمارے ساتھ اکرم زفری ہم ان سے بات کرتے ہیں اکرم زفری کیا بتائیں گا اس حوالے سے بالکل میں اس وقت احمد پور شرکیہ بلدیا میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے عملہ صفائی کے ساتھ تمام ملازمین جو کلرخ حضرات ہیں کلم چھوڑ ہرتال پر چلے گئے ہیں آخر کیوں گئے ہیں کیا وجہ ہے کیا ان کے ساتھ زیادتی کی گئے اور کب تک یہ ہرتال جاری رہے گی میرے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں بلدیا کے ملازمین ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جی آپ بتائیں یہ کیا واقعہ اور کیوں آپ ہرتال پر گئے ہیں جی سر میں بلدیا احمد پور شرکیہ کا ملازم ہوں نگران صفائی ہوں یونین کونسل ساٹھ بٹر دو میں نگران ہوں یہ جوید بشیر کمبو جو ہمارا بلدیا کا لیگل ایڈوائزر ہے متضدد بار پہلے بھی یہ کال کر کے ہم سے ذاتی گھار کا کام کرواتا ہے صفائی کراتا ہے اور جب اس کا کوئی کام نہ ہو تو ملازمین کے اوپر جوٹھی ایف آئی آریں کرا دیتا ہے پہلے بھی محمد بھٹی صاحب ہمارے سینٹری انسپیکٹر صاحب تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے انٹی کریپشن میں اپنے منشی سے کلارک جو ان کا عدالت میں اس سے اپلیکیشن دلوائی جھوٹھی ہے فائی آریں کرواتے ہیں اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو صاحب یہ کام کیسے چلے گا صاحب اب کیا معاملہ ہوا تھا جو آپ کے خلاف فائی آر انہوں نے صاحب کچھ دن پہلے پچیس طریقوں مجھے موبیل پہ کال کر کے مجھے گالی گلوچ کی ہے صاحب سنڈے کا دن تھا صاحب گالی گلوچ کی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں ایسی صاحب کو کہا کہ تمہیں ملازمت سے سسپینڈ کروا دوں گا دوسرے دن صاحب میں نے اپنے افسران بالا سہبان کو ایسی صاحب کو میں نے اپلیکیشن دیا صاحب اس نے گالی گلوچ کیا یہ کہ یہ پچیس شبیس طریقہ وقوع ہے اس کے بعد تین طریقہ کو اس نے میرے اوپر جوٹھی ایف آئی آر درج کرا دیا صاحب میری افسران بالا سے حکم بالا سے استعداء ہے صاحب ڈی سیو صاحب سے کمیشنر بھاولپور صاحب سے اور منیسٹر لا صاحب سے استعداء ہے کہ جو اس سے ہمیں بچائے جائے تمام ملازمین کا تحفظ کرا جائے ایف آئی آر چوری کی ایف آئی آر چوری کی ایف آئی آر صاحب درج کرا جائے صاحب خیق ہو گیا اچھا آپ کی تمام یونین اس وقت ہرطال پر ہے تو اب پولیس کیا کہتی ہے ایف آئی آر کو خارج کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے ہرطال کب تک جاری رہے گی ہم اس وقت مینسپل ورکرز ایمپلائیز یونین کی طرف سے اور ایپ کا یونینٹ ایف آئی آر شرکہ اور ایپ کا تحصیل ایف آئی آر شرکہ کی طرف سے تمام ڈیپارٹمنٹ ایف آئی آر شرکہ جو ہمارا ایم سی کا ہے وہ مکمل ہرطال پر ہے پولیس کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے اپنا یہاں سے میسنج بطور تھرو میسنج ان کو کنوے کیا ہے کہ اس سے جھوٹی جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس کو فوراں فیل فور ختم کیا جائے لیکن ابھی تک ان کا کوئی جواب محصول نہیں ہوا اگر ان کا کوئی پوزیٹیو جواب نہیں آتا اگر ہمارا ہمارے نگران صفائی ہمارا کلیگ ہے ہمارا دوست ہے بھائی ہے ہمارا حیث ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی کا ازالہ نہیں ہوتا تو اس وقت ہر تال جائی رہے گی جی بلکل ہماری جو ہے یہاں پر موجود جو ہے کلر نسیسیشن کے اداران سے بھی بات ہوئی اور نگران جو ہے کلندر شاہ جس کے خلاف عملہ صفائی کے نگران ان کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر جو ہے ان کے لیگل ایڈوائزر جو ہے بلدیا کے بشیر کمبو نے درج کرائی ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے گھر کے ذاتی کام کرواتا رہا ہے سرکاری ملازمین سے نہ کرنے کے وجہ سے چوری کے اف آئی آر درج کرائی گئی ہے لوگوں کا کہنا ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ بھی سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں وقفہ وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید شہروں سے اہم خبر ہیں آپ کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ رہے گا موشکلوں کے ہو کتنے بھی پر تم پوچھو نہ پائیں تو بڑھا جا ہاتھ تھا میں منزل تجھے بلائیں مکملی ہاتھوں سے تراشی ہے ہم نے چٹانے پالو سارا جہاں پھر کتنی بھی مشکل ہو یہ راہے امید تم ہی ہو حاصلہ تم ہی ہو امد تم ہی ہو تم ہی ہو امید تم ہی ہو حاصلہ تم ہی ہو امد تم ہی ہو تم ہی ہو join University of South Asia Centre for Innovation and Entrepreneurship موسیقی 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 آپ کا کرمیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کروڑ لالے شہن سے ناظرنا بات کرتے ہیں جہاں پر تین روزہ سپورٹس گالہ کا فتح کر دیا گیا ہے اس سپورٹس گالہ کی جو صورت حال ہے وہ ہم جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انور شاہ انور شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ میں اس وقت فتح پور کے نیجی سکول ایڈوکیٹر میں موجود ہوں جیسا کہ ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھتا ہے اس سلسلہ میں طلبہ کی نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمییں بھی بہت ضروری ہیں اس سلسلہ میں آج فتح پور کے نیجی سکول ایڈوکیٹر میں تین روزہ سپورٹ گالہ کا اتمام کیا گیا ہے جس میں کرکٹ فوٹبال ہاکی اور دیگر کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ طلبہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بچے بتائیے گا آپ کون سے کھیل میں حصہ لے رہے ہیں ہم ایڈوکیٹر سکولز ہیں اور کرکٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور سارا مجد صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا ٹائم دیا جی بالکل آپ نے اس بچے کا بھی سنا اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تین روزہ سپورٹ گالہ کا اتمام کیا ہے ہمارے لیے اس کا سارا کریڈر میں اپنے پرنسپل صاحب کو دیتا ہوں اس وقت میرے ساتھ ایک اور طلبہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بچے بتائیے گا آپ کون سے کھلے میں حصہ لے رہے ہیں اور اس طرح کی سرگرمیوں سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں میں کرکٹ اور فوٹبال میں حصہ لے رہا ہوں اس طرح کی سرگرمیاں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ سارا ساتھ سٹڈی کے ساتھ ساتھ بندہ جب ایسی سپورٹس ہوگیرہ ہوتی ہیں یہ ناظرین طوبار ٹیکسنگ سے بات کریں تو وہاں پر ایک ماہ سے بند ریلوے پھارٹک جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے اس حالے سے ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ریپورٹر موظم علی موظم علی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں ٹوپا ٹیکسنگ 312 ریلوے پھارٹک پر یہاں پر تیس روز گزرنے کے باپ جون ریلوے پھارٹک بندش کی وجہ سے عوام نے آج شدید اعتجاج کیا ہے اور پلٹ ایکسپریس ٹرین کو بھی روک لیے گیا تھا اور موقع پر اٹیشنر کی مشہ سے تنویر شاہ صاحب اور ڈی ایسی وی صدر سرکر نیمزید سندو صاحب موقع پر پہنچے ہیں آئیے مزید ان سے جانتے ہیں عوام کی جو مشکلات پیش رہے ہیں ان کے حال کے لیے آپ کیا کی طرح مٹھائیں گے جیب تائیے گا جیب جس طرح آپ نے اطلاع ملی تھی کہ ادھر 302 خاتک پہ جو ہے وہ نوگ اتجاج کا رہے ہیں خاتک کی پندش اطلاع بیٹی سجی صاحب اور میں ادھر آئے ہیں تو ان سے پبلک سے ہم نے نیگوشیئٹ کی ہے ان کو بتایا ہے کہ اصل کیا وجہ ہے کس وجہ سے خاتک مانتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کی نا ہائیوے ڈپارٹمنٹ کی اور نیلویس کی آپس میں کوئی چپلش چال رہی ہے جس واجہ سے جو ملک کے لیبر ہے نا اس کو ترخہ نہیں ملی جس واجہ سے انہوں نے جے گیٹ پند کر دیئے تھے وہ ڈسٹک لیول پہ نا ڈی سی صاحب اور ڈیپر صاحب کی بات آگے ہائیوے ڈپارٹمنٹ سے اور نیلویس ڈپارٹمنٹ سے ہو گئی تھی اور انہوں نے دس دن کا ٹائم لیا تھا کہ دس دن کے اندر اندر ہم جو ریلویس کے الکار ہیں ان کی طرحیں جو ہے نا وہ پے کر دیں گے تو ابھی تو دس دن گزرے نہیں اس بات کو تین چار دن ہوئے ہیں تو یہ دوبارہ انہوں نے جو خاتک بند کی ہے یہ ان کی زیادتی ہے تو ابھی اپنے خاتک لوا دیا اور ان کو ریلویے انتظامیاں جو ریلویے انتظامیاں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے اگر دوبارہ کسی نے خاتک بند کیا یا قانون ہاتھوں لینے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ قانونی طور پر نفٹا جائے گا یہ جہد ہے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سرکر نیمزی سندو اور اس کے علاوہ اڈیشنل کمیشنر سید تربیر مرتضا شاہ بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں آئی ان سے پوچھتے ہیں کہ خاتک بند ہونے کے واضح سے آپ نے کیا اعترام تھا ہے جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے دی ایس پی سامنے آپ کو ڈیٹیل تو بتا دیا ہے تو عوام کی مشکلات کی وجہ سے بسیقل ہی ہم یہاں پہ آئے ہیں اور خاتک بند ہا بھی اس کو بھی آگیا دیا ہے اور گورنمنٹ کو ان بلیک ڈ وائٹ ریفرنس دے جا ہوا ہے انشاءاللہ جلدی اس کا اختار ہو جائے گا اور ان کی جو کے پیمنٹس رائیشو ہے وہ انشاءاللہ بھی انیکس فیو ڈیس پی سکو بند ہوا جائے گا تو خاتک انشاءاللہ ہم اس کو بند ہو جائے گا جیسا کہ ڈی ایس پی صدر سرکر نیمی سندو اور اڈیشنل کمیشنر سید تنویر شاہ ڈیپیو صاحب کے حکم پر یہاں پر آئے ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ حدیات ریلوے انتظامی کا جاری کر دیا ہے کسی بھی صورت میں ریلوے پاڑا پاڑا میاں معظم علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین ٹڈی دل کے خاتمے کے لئے سندھ حکومت پر رزم نظر آ رہی ہے کیا اقتواعات کیا جاری ہیں اس واضح لیے سے اشواق صدیری کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ ڈیکھتے ہیں صبح وضی زرازت سمایر راہوں نے سانگڑ میں میکم مزارات کے فیڈز تاہمیں ٹڈی دل کے خاتمے کے لئے مشینی جو گاری دی اس موقع پر میڈیا زبادت سرکتے ہیں صبح وضی زرازت ساہی میں وفار یا سومت سے جو خاص کی شروع ہیں کئی مرتبہ ہم نے لکھا ہم نے کہا فقط جون کے آخر میں ایک دس دن کے لئے ائرکرافٹ ایک آیا اور آ کے تھوڑا سا اسپریے کر کے چلا گیا اس کے بعد جو ہے وہ پانچ ماہ چار ماہ مسلسل جو ہے وہ کوئی بھی ایریل اسپریے وغیرہ نہیں ہوا اب ان کے دو جہاز ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اور جہاز بھیجیں اب اس کا پھیلاو اتنا ہو گیا ایک تو یہاں ایک لنگ ہوئی ہے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہندستان سے مائگریٹ کرتے ہوئے سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن وہ ہے جو ہندستان سے مائگریٹ کرتے ہوئے یہاں آئی ہے اور آگے جا کے یہ بلوچستان اور ایران کی طرف جا رہی ہے تو ہم اپنی طور پر سندھ نے جو ہے وہ اس میں ہماری جو پرونشنل دپارمنٹس ہیں انہوں نے دسٹرگیب منیجمنٹ ہو ریوینیو دپارمنٹ ہو اگریکلٹر دپارمنٹ ہو ان کی طرف سے کہیں بھی کوئی کوتائی کوئی کوتائی نہیں ہوئی ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے تھوڑا آگاہ کیا آپ کو کہ اگر کہیں اس قسم کا نقصان ہوا ہوگا کہیں بلکل ہی زیادہ نقصان ہوا ہوگا زیادہ ڈیمیج ہوا ہوگا تو ہم ہر ممکن بلکل مدد کریں گے کیلیمیٹی بھی ڈیکلیئر کریں گے لیکن وہ جب تک ہم حتمی سروے نہیں کرا لے دیں اس وقت ہماری ترجیح ہے یہ کہ ہم اس کو ختم کریں اس کے بعد ہم بیٹھ کے ڈیٹیل سروے کرائیں گے پھر گورنمنٹ آف سندھ جو بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے سبائی وزیز رات اسماعی راؤ کا کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ پہلے مرلے میں ٹیٹیل کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بعد میں سروے کیا جائے گا اور بادگاروں کا ہونے والے نقصانات کا زالہ بھی کیا جائے گا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر سندھ گورنمنٹ ٹیٹیل کے خاتمے کیا پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے ایک منکیرہ سے جہاں پر گورنمنٹ ایلیمنٹری اینڈ کمیونٹی مارل سکول میں سمیدار کا علاقات کیا گیا ہے اس سمیدار کا حوال ہم جانے گے نادی بروج کی رپورٹ میں آئیے رپورٹ دکھتے ہیں ہیدر آباد تھال گورنمنٹ ایلیمنٹری اینڈ کمیونٹی مارل سکول میں ایک سیمینار بریٹش کانسل کے حوالے سے منقعت کیا گیا اس سیمینار میں سمیرہ نواز سدزائی ہیدر آباد تھال کو دنیا کے مختلف سکولوں کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کر کے ملٹی کلچر سوسائیٹی کے ساتھ منسلے کر دیا ہے جہاں سکول کے کلاس روم کی تمام سرگرمیاں باقی تمام کلاسز کے ساتھ منسلے کر دی گئی ہیں جسے تلیم کے اندر ترقی آئے گی جو کہ بینل اقوامی سطح کے لیول کی ہوگی سیمینار میں بچوں نے تلاوت قرآن پاک نادخانی اور ٹیبلیو ڈرامے پیش کیے سیمینار میں مہمان خصوصی کے طور پر اسسٹنٹ کمیشنر منکیرہ انور علی کانجو اور چیف آفیسر ٹون کمیٹی منکیرہ کے علاوہ مہتمو تلیم کے اعلیٰ افسرانے شرکت کی اس سیمینار کا تمام تر اعتمام میڈم سمیرہ نواز سدزائی اور میڈم خوار سلانے کیا ناظرین یہ رپورٹ دیکھی ہے آپ نے پروگرام کا ہمارا بگ جہاں پر ناظرین ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہو گیا اب انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکھے وان موسیقی موسیقی